اے بی سی پوری ٹیم کے قریب علی ٹاؤن میں موجود ہیں جہاں پہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا یہاں پہ ایک ایسی بچی کو قتل کیا گیا جسے چھ سال پہلے اسی گھر میں بیائیا گیا تھا اور وہ لڑکی زبردستی ایک لڑکے کے ساتھ رشتے میں بیائی گئی تھی یہ گھر والے یہ ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ اس لڑکے کے ساتھ ان کی بچی کا رشتہ ہو لیکن چونکہ مبینہ طور پر وہ لڑکا اور ان کا خاندان جوے کے ساتھ منسلک تھے اثر و رسوخ رکھتے تھے طاقتور تھے جس وجہ سے انہوں نے اپنے بچے کی شادی زبردستی اس بچی کے ساتھ کر دی چھ سال تک وہ تشدد سہتی رہی اور تقریباً پانچ سال کے عرصے تک وہ بچی اپنے ماں باپ سے مل بھی نہ سکی یہ ماں باپ اپنی بچی کی شکل پانچ سال تک دیکھ بھی نہ سکے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ یہ چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں لیکن چھے ماں سال شروع ہوا اور ان کو پتا چلا کہ اس بچی کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہو چکی ہے اور یہ بھی پتا چلتا رہا کہ ان کے گلی محلے والے بتاتے ہیں کہ اس بیٹی پہ تشدد کیا جاتا ہے جب یہ ماں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ملنے گئے تو ایک بار پھر ان پر تشدد کیا گیا اور انہیں اس کے خاند نے اپنی بیوی کو فائر کر کے قتل کر دیا آج ہم بتائیں گے کہ اس پورے مقدمے میں حقائق کیا ہیں اور پولیس نے اب تک کیا کیا ہے یہ سب کچھ دیکھیں گے آج کے پروگرام مجرم کون میں ناظرین اس وقت مجرم کون کی ٹیم علی ٹاؤن میں ای بی سی پول کے پاس موجود ہے اور ہم ایک گھر میں موجود ہیں یہاں پہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے میرے ہاتھ میں ایک افی آر ہے سات سو چونتیس بٹا اکیس تین سو دو کیس پہ دفعہ لگائی گئی ہے تازی رات پاکستان کی اور اس کے ساتھ تین سو گیارہ کی اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ اگست کی دو تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے اور فرزانہ کوسر کی مدیت میں یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اور اس کی مختصر کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فرزانہ کوسر جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی تقریباً چھ سال پہلے ایک شخص سے کی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے گھر میں کوئی گھریلو مسائل پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے آہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کی بیٹی وہاں پہ خوش نہیں ہے تو واقعہ مختصر یہ ہے کہ یہ ایک دن ان کے گھر پہ گئے بچی کی ماں اور ان کے جو مامو ہیں وہ ان کے گھر پہ گئے اور وہاں پہ انہی گھریلو مسائل کو لے کے گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد جو ملزم ہے اس نے تیش میں آکے ان کی بیٹی کو فائر مار دیئے اس کے بعد اس کا پوست مارٹم ہوا اس کی ریپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن صورتحال اب تک یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس ایف آئی آر کے اوپر ابھی تک پولیس نے کیا اپنا کام کیا ہے کیا تفتیش ہوئی ہے ملزم پکڑا گیا ہے نہیں پکڑا گیا باقی اس کے پیچھے کون تھا کس کے امام پر کیا گیا ایک سو نو بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی یہ تمام در گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت اس کیس کی مدیعہ فرزانہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں اور جو اس میں مقتولہ ہیں جو ان کی بیٹی ہیں ان کے بھائی بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہم ان سے تفصیل سے بات کرتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ ساری کہانی رکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پولیس نے اپنا اس میں کیا کردار ادا کیا ہے اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصہ سے اس مکان میں موجود ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں اسی علاقہ میں اور جب آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت آپ کہاں پہ رہتے تھے ہم ادھر رہتے تھے رضاباد میں رضاباد میں وہ مکان اپنا تھا کرائی پہ تھا رینڈ پہ ہی تھا شروع سے رینڈ پہ رہ رہے ہیں اور آپ کے جو خواند ہیں وہ ان کی دیت ہو گئی کتنا عرصہ ہو گیا سات سال ہو گئی مطلب بچی کی شادی سے پہلے ہوت ہو گئی تھے ہاں جی منگنی انہوں نے کی تھی انہوں نے کہا بھی تھا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں جواری ہے نشہ کرواتے ہیں اسے ویسے پاس بچی نے اب یہ کیا ہوا تھا وہ شادی کس طرح سے مطلب انجام پہ یا آپ نہیں کرنا چاہتے تھے تو بچی کی رضاب بھی تھی اس میں باس لڑکا پیچھے لگا تھا وہ کہہ رہا تھا اگر آپ نے مجھے میرے ساتھ اس کی شادی نہ کی تو میں اس کو بھی مار دوں گا میں آپ سب گھر والوں کو بھی مار دوں گا ٹھیک ہے اس کے گھر والے بھی کہتے تھے ہم 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 نے زبردستی سے شادی کی ہے اس کے بعد پانچ پانچ سال تو انہوں نے ملنے ہی نہیں دیا ہمیں ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا کرتے تھے مگر باہر سے پتا لگتا تھا کہ جواری ہے نشہ کرواتے تھے وہ بچی کو کہتے تھے کہ اندر آؤ ہم 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 چائے بغیرہ پانی بغیرہ آدمیوں کے سامنے لے کیا وہ نہیں جاتی تھی ٹھیک ہے اسے ویسے زبردستی اسے کہتے تھے تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس وقت شادی ہوئی تھی اس وقت آپ میں سے رضا مند کوئی نہیں تھا کوئی رضا مندی نہیں زبردستی سے لڑکے نے شادی کی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پانچ سال تک آپ سے ملنے نہیں دیا گیا تو پانچ سال میں کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ عدالت کے ذریعے آپ اپنی بیٹی سے ملنے دی سکتے ہیں ہاں جی ہم نے کہا تھا مگر وہ لڑکا کہتا تھا اگر آپ نے اسے ملنے کی کوشش کی آپ کے بچوں کو بھی مار دیں گے آپ کو بھی مار دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اس واقعے کے مطابق آپ ان کے گھر گئے تھے ان سے ملنے کے لیے ہاں جی تو یہ وہ آپ کو اپنے گھر آنے کے لیے روکتا نہیں تھا کہ آپ نے بھی نہیں آنا یہاں پہ نہیں آنے دیتا تھا وہ تو بیٹی نے بائی سے کئی سے کول وغیرہ کی کہ ہم پھپو سے کہا کہ ہم ماموں کو بلاو ادھر جگڑا کر رہے ہیں سیپرٹ گھر لے کے رہ رہا تھا ٹھیک ہے تو ادھر جا کے اس نے ایسے قتل کی ہے اپنے گھر میں نہیں کی ہے اچھا ایک الائیڈ ہسپیٹل کی ایک یہاں پہ آپ یہ کہہ لیں پریسکرپشنز ہیں اور جس میں لکھا گیا ہے کہ چھے ساتھ کو وہ وہاں پہ گئی تھیں آہاں جی پائنٹری کو اس نے زہر دیا تھا اسے سسرال والا نے ملکد ہیس بینڈوں میں ساتھ ملکد زہر دیا تھا اس کے بعد اس کے چاچو کو فون کیا کہ بیٹی بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے اس نے خود ہی زہر کھائی ہے مگر انہوں نے زبردستی کھلائی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ اس کا جو میدہ ہے وہ واش کیا گیا ہاں جی میدہ واش کیا اور اس کے بعد یہ انجیکشنز اور یہ گولیاں وغیرہ یہ سارا کچھ دیا تھا میڈیسن ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر جب ایک بار آپ کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ساتھویں مہینے کی جولائی کی بات ہے تو اس کے بعد آپ نے کوشش نہیں کی کہ بیٹی کو اپنے گھری رکھ لیں ہاں جی بھائی ہوسپٹل سے ہم گھاری لے کے آئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹی ہے تین چار ماہ کی ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھے بچی ان کے پاس ہی تھے بیٹی اور بیٹا ہے ٹھیک ہے وہ بچی کے وقت سے گئی تھی بچی کہتا بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے تم آجو وہ تمہارے بغیر رہنی رہی اس کی میڈیسن لے کے آنی ہے ایک دفعہ میرے ساتھ آجو بچی کی عمر کتنی ہے تین چار ماہ کی ہے اور ابھی اس واقعے کو بھی تقریباً بیس دن ہوئے ہیں مشکل سے بیس بھی نہیں ہوئے ہوں گے تقریباً بیس دن ہوئے ہیں اور بچی میکسیمم چار ماہ کی ہو گئی ہو گیا ہاں جی چار پانچ ماہ کی ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب وہاں پہ وہ کس طرح سے پل رہی ہے کون اس کو پال رہی ہے پہلے تو ایک ماہ یہ ہمارے پاس ہی رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سب ہی کہتے ہیں کہ اس کے داتکوں کے پاس ان کو بے دو بچوں کو ٹھیک ہے اس ویسے وہ ہم جس وکلے سے ہماری بات ہو یہ وہ کہہ رہے ہیں آپ بچوں کو ادھر منگوالیں اچھا ناظرین ابھی مختصر جو انہوں نے ابھی بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ شفٹ ہوئے ان کو تقریباً ایک ماہی نہ ہی ہوا ہے اس سے پہلے یہ رضاباد میں رہتے تھے اور جب بچی کی شادی ہوئی تو بچی کے عمر تقریباً سولہ سال تھی اور اس شادی کے لیے کوئی رضابند نہیں تھا یہ شادی جو ہے یہ اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ انجام پائی کہ وہ جو لڑکا تھا جو اس میں ملزم بھی ہے وہ لڑکا ان کی بیٹی کے پیچھے تھا اور اس کے بعد اس نے بلیک میل بھی کرنا شروع کیا اس وقت جو ان کے خواند ہیں وہ بھی حیات تھے اور انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی کہ اس مطلب لڑکے کے ساتھ اس کی ٹینشن کے ویسے ہی ان کی دیتو ہی ہے ٹھیک ہے اور وہ بچی کی جو عمر تھی اس وقت تقریباً سولہ سال تھی اور آئی ڈی کار تو آبیسی نہیں بنا ہوگا لیکن اس وقت اس کی شادی ان کے ساتھ ہو گئی اور تقریباً پانچ سال تک انہوں نے بچی کے ساتھ ملنے نہیں دیا اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کئی ایسے پروگرام کیے ہیں جن میں جو خواند حضرات ہیں وہ اپنی بیویوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملنے نہیں دیتے اور کئی کئی سال گزر جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شکل تک نہیں دیکھ پاتی اور ماں باپ بھی جب بچی کو بیعہ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کی شکل کو ترس جاتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کئی ایسے پروگرام کی ہیں جس میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں اور ایک پیٹیشن ہوتی ہے کہ ہماری بچی اتنے عرصہ سے اپنے سسرال میں موجود ہے جہاں پہ اس پہ ظلم یا تشدد کیا جاتا ہے اور اسے زبردستی اس گھر میں روک کے رکھا جاتا ہے اور ہم سے ملنے نہیں دیا جاتا تو عدالت سے آپ درخواست کرتے ہیں کہ متعلقہ ایسچو جو ہے وہ آپ کی بیٹی کو وہاں سے ریکور کرے اور ریکور کر کے آنے والی پیشی پہ عدالت میں پیش کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ماں باپ اپنی بیٹیوں سے مل پاتے ہیں یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ملنا کیسے ہے یا ہمارا حق کیسے ہے یا ہم کس طرح سے اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں تو یہ وہ طریقہ ہے جو آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک وکیل وہ ایک پیٹیشن فائل کرتا ہے آپ کی بیٹی کا نام لکھ کے اس کا بائیو ڈیٹا لکھ کے سیشن کورٹ میں اور اس کے بعد آپ اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ شخص جو ان کی بیٹی کا خاون تھا اس نے یہ دھمکیاں لگا رکھی تھیں کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی قانونی کاروائی کی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تو میں آپ کو بھی مار دوں گا آپ کے بچوں کو بھی قتل کروں گا اور آپ کی بیٹی تو پہلے سے ہی میرے پاس ہے اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں آپ نے پھر یہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ نے کبھی اپنی بیٹی سے ملنا ہے ہان جی بھی چھوڑنا ہی بڑا باکی بچوں کی جان خطرے میں تھی تو بیسے شادی تو ہم نے کہا اس کی ہوئی ہے باکی بچوں کی جان دال لے ایسے بچے بھی ڈرتے تھے ماما ایسا نہ ہو جائے آپ نہ ملیں بس اس کے بیسے ہم پیچھے ہٹ گئے تھے تو یہ سارا گھر کا سلسلہ کار یہ کیسے چلتا ہے کھانا بینا بس اس طرح یہ چھوٹا بیٹا یہ کام کرتا ہے کچھ بھائی مدد کر دیتے ہیں نہیں کوئی مدد نہیں کرتا ہماری ایسے بس گزارہ کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا واقعہ جو ایف آئی آر میں درج ہوا ہے یہ کس کس طرح سے ہوا مطلب آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ پریشانی میں ہے بھائی کسی نے قلی سے آ کے بتایا کہ آپ کی بیٹی کا نا مارکٹائی کر رہا ہے آپ کا جوائی آپ فٹا فٹ جا کے دیکھے اس کو مارا ہے تو ہم گئے فٹا فٹ میں نے بھائیوں کو کول کی بھائیوں کو آپ نے خود کول کی وہ یہاں پہ آئے پھر پھر اس کے گھر پہنچے بیٹی کے گھر میں نے بتا دیا تھا میں ادھر پہنچ گے میں بھی پہنچی بیٹے کے ساتھ گئی تھی تو جا کے دیکھا تو ہمیں دیکھے تو وہ انہوں نے آپ کو گھر میں پہلے چگڑا کیا ہوا تھا یعنی کہ وہ باہر کیا ہوا تھا اس کے بعد اسے پتا چلا کہ اس نے اپنی ماں کو بلایا ہے وہ دیش سے بیٹک میں گیا اور پسٹل نکالا اور گولیاں ماننی شروع کر دی وہاں پہ جب آپ پہنچے ہیں وہاں پہ کوئی بادشاہت نہیں ہوئی ان کے ساتھ کے کیا ہوا کیا نہیں آپ کی بیٹی آپ کو ملے بیٹی بتا رہی تھی اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی اسی وقت پانچ منٹ کے بعد ہی وہ آ گیا بیٹی نے کیا بتایا آپ کو بیٹی نے یہی کہ وہ کہتا ہے کہ گھر میں رو جو میرے باپ کہتا ہے وہ ہی تم کرو ٹھیک ہے اگر کوئی جواری کوئی آتے ہیں تم اس کے سامنے پانی لے کے جاؤ چیزیں لے کے جاؤ کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کرنا وہ زبردستی سے کرواتے تھے ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے گھر میں اور کون کون ہے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے یہی بیٹی ہے بڑی بہو ویسے لاغو ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی تھی ساس ہے تھی اس کی ساس ہے تو وہ اس کی آگے بیٹیوں نہیں ہیں ان کی نندے وغیرہ بیٹیوں شادی کی ہوئی ہے ان کی شادی کی ہوئی ہے ہاں جی کوئی بھی نہیں ہے یہی تھی گھر میں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جوہ وغیرہ کرواتے ہیں ہاں جی تو اس بارے میں وہاں پہ محلے والوں کو وہاں پہ پتا ہے سب کو پتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا کام جو ہے یہ شروع سے کرتے تھے جب آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہاں جی شروع سے کرتے تھے مگر وہ دمکیاں لگاتے تھے سوسر بھی میرے ہزبانگ بھی سوسر نے دمکیاں لگائی اگر تم نارشتہ کیا تمہارے رکشے میں یہ رکھ دوں گا چرس بغیرہ رکھ دوں گا تو میں جیل کروا دوں گا اس کی ٹینشن کے وعیرے سے ان کی دیت ہوگی تو وہ رکشہ بغیرہ چلاتے تھے ہاں جی رکشہ چلاتے تھے رکشہ چلاتے تھے تو اس وقت ان سب کی جو تھی وہ دمکیاں تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ شادی کرنی پڑی اچھا تو اس وقت ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے جو خاند ہیں ان کے بھائی یا بہن بھائی نہیں ہیں بہن بھائی ہے مگر وہ بھی ایسے یعنی کہ اس کی دمکیوں سے ڈرتے تھے ٹھیک ہے کسی نے آگے آنے کی مطلب ضرورت میں وہ سب ہی ڈرتے ہیں کہ یہ مودی ہے اس کے ساتھ شیک گولہ ہے اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ شاید ہمیں نہ کچھ کر دے ہمارے بچوں کو نہ کچھ کر دے ٹھیک ہے اسے کسی کا درجہ نہیں دیا اس لیے نہیں دی جب اس نے قتل کیا تھا اس کے باپ نے خود دی پولیس ٹیشن فنگا کے اپنے بیٹے کو پکڑایا ٹھیک ہے کہ ہمارا تصور بیچ میں آئے اسی ویلے سے اس لیے وہ اسی بات کی ویلے سے بری ہو گئے پولیس والے کہتے کہ اس کے باپ نے خود ہمیں کال کر کے اپنے بیٹے کو پکڑایا اسی ویلے سے ٹھیک ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ مانتا ہے کہ اس نے خود جو ہے وہ گولیاں ماری ہیں ہاں جی اس کا باپ مانتا ہے ٹھیک ہے اور اب وہ کیس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا باہر آئے وہ چاہتے ہیں کہ رہے اندر ہی ایسی یہ تو ہم نے پوچھے یہ ہم نے نہیں پوچھے اچھا ٹھیک ہے اچھا اب آپ ان کو دے ذرا یہ بیٹے اپنے آپ نے ساری صورتحال میں کیا دیکھا تھا مطلب دستانے پینکے کا کیا مطلب ہے جب آئے جب آئے اس نے ساتھ بیڑک میں چلا گھرسے کے ساتھ گھرسے کے ساتھ بیڑک میں چلا پتہ نہیں دستانے پینے اس نے سیف کا دروازہ بھی توڑ دیا سیف کی جابی آپ کی آپی کے پاس سیف کا دروازہ توڑ کے پسٹل نکال لیا پسٹل نکال پسٹل نکال کے باہر گولیاں مارنی شروع کر دیا پکڑ کے ماری اس نے یہاں پر یہاں پر گولیاں پھر ماری اس میں ٹھیک ہے اچھا تو اس کے بعد پھر آپ اپنے یہاں پر گھر میں تھے اس وقت آپ نہیں گئے تھے وہاں پر جی میں ادھر ہی تھا ان کے ساتھ ہی تھا تو آپ نے یہ سارا سین دیکھا خود اس کے بعد پھر افرہ تفری میں جب گولیاں لگ گئیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوا پولیس کو کال کس نے کی تھی پولیس کو کال کسی نے نہیں کی سب ڈڑ گئے جب اس نے گولیاں مار کے بائٹ باگ ہے نا اس نے ہوای فیڑ کی ہیں دو تو سب گلی والے باگ گلی والے جب باگ وہ اپنے باپ کی طرف چلا گیا باپ کی طرف جب گیا تو جب باپی کو مارا ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہمیں پہ گر گئے تو باپی کو مارا تو ادھر گیا تو اس نے کہا میں نے اپنی بیگم کو مار دیا تو پاپا مجھے بچا لو تو اس کے پاپا نے اس کو پولیس کو فون کر کے خود کرا دیا کہ کہتا تم جیل جاؤ تو پندرہ دن بعد میں تو میں خود ہی چھڑوا لوں ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد پھر آپ نے وہاں سے اس کی لاش اٹھائی پولیس آئی کیا ہوا انہوں نے اپلیکیشن لکھی کیا ہوا تو یہ جو اپلیکیشن وغیرہ بھائی بھی محموم گئے تھے میرے اور ماما گئی تھی میری ٹھیک ہے اور یہ جو درخواست لکھی تھی یہ کس نے لکھی تھی وہاں پہ ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ملزم ہے اس کو انہوں نے پکڑوا دیا اور اب تفتیش کے لیے بعد میں کوئی پولیس والا جس نے آپ سے رابطہ کیا ہو یا اس نے کہا کہ آپ کی تفتیش آگے جا رہی ہے نقشے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں کسی نے رابطہ نہیں کیا تو وہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ دس مہرم تک پولیس ساری جو ہے پولیس پیشن کہہ رہا ہے تھانے میں تھانے میں سب ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے تھانے میں رہنے دو میری باپ نے مجھے بائی نکال لینا میں بائی نکل جانا مجھے جیل نہ بیج اتنی بڑی بڑی بات ہے تھانے میں اب انہوں نے تفشیشی سے بات کی ہو کہ جیل میں بیج دیا ہم نے جیل میں بیج رہے انہوں نے پھر جیل میں بیج تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے جیل میں بیج دیا تو اب انہوں نے زمانت بھی اپلائی کر دی ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا ہمیں اس بات ہمیں پتا ہی نہیں اس کا پرسیجر یہ ہوتا ہے یہ میں آپ بتا دیتا ہوں ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں پرسیجر اس کا یہ ہوتا ہے کہ چودہ دن کا ریمانڈ جو ہے وہ پہلے ریمانڈ پہ ہوتا وہ حوالات میں ہوتا تھانے میں ہوتا وہاں پہ 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 تفتیش کرنی ہوتی ہے جب تک ریمانڈ کر دیتی ہے پولیس اپنے پاس سے بھیج دیتی ہے جیل میں تو اس وقت وہ درخواست دے اپنی زمانت کے لیے تو اب یقینی طور پہ اگر انہوں نے اس کو جیل میں بھیجا اور یہ کب بھیجا انہوں نے جیل میں اگر سات آٹھ دن ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زمانت کسی نہ کسی ڈیٹ کو لگی ہو گی تو کوئی کچھ نہیں انہوں نے کیا اور تفتیشی نے بھی آپ سے رابطہ نہیں کیا اس نے کہا کچھ بھی نہیں کیا ہم نے وکیل سے بات کی ہے وہ کہ رہا کہ وکیل آپ کر لیں کوئی نہ کوئی اپ وکیل کے ذریعے اس ہمارا ڈینڈ پہ ہماری مدد کریں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ چاہتے ہیں کہ بچی کو ملے انسان ملے یہ جو آپ کی آپ کے نواسے ہیں ان کا کیا کیا وہ جو بچہ اور بچی ہے جو آپ کی بیٹی کی ان کا کیا اب ہوگا ان کو آپ لیں گے کیا کریں ہم لیں لیں ٹھیک ہے آپ واپس لیں گے تو یہاں سے بھیجنے کے بعد کسی نے آپ کو بتایا کہ بچے آپ کو واپس لے لینے چاہیے بچے بھی صحیح طریقی سے انہوں نے رکھے بچوں سے بھی ظلم کر رہی ہیں اس کی بینے لڑکے کی بینے پھوپی ہیں وغیرہ وہ بھی کسی کسی بیو مس mankind بیو کسی کو بیو سای دیت so موسیقی موسیقی جب لڑائی ہو تھی تھی تب ننانے سوسر ساز مل کے سب مارتے تھے اچھا بج میں ہزبینڈ سب مل کے مارتے تھے کہ تم یہ اور تم دو نمبر اور تم یہ اور فلان آٹم کانا ایسے کہتے تھے تو اب اس ساری صورتحال میں وہ آپ کو پتا چلتا رہتا تھا کہ کیا ہو رہا جی گلی سے ہمیں پتا چلتا تھا ہم نے جانے کے کوشش بھی کی ہم نے ایک دفعہ کہتے ہیں ہمیں دککے مار کے انہوں نے بائی نکالا بہت زیادہ مارا کہتے ہیں اب آپ نے قدم ہی نکالا نا ہماری گلی میں قدم ہی رکھا تو آپ کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے ہم نے یہ تمکیل لگائی کہتے ہیں ہماری گلی میں پاؤں نہیں رکھنا ہم نے صحیح آپ کی بیٹی تو آپ آپ کی بیٹی کہتے ہیں ہم نے مارنی مارنا آپ نے بیج میں مر جانا ہے ہم نے یہ تمکیل لگائی ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے ماموں وغیرہ لوگ ہیں سارے یہ اس سارے کیس میں آپ کے ساتھ پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں بڑے ماموں جو ان سے وہ تھوڑے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں دونوں ساتھ ہی ہیں جو چار معمول ہیں میرے سب سے چھوٹے معمول ہیں وہ نہیں مارے ساتھ ٹھیک ہے باقی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ پیروی کرنے کے لیے تو یہ آ رہے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی وکیل کریں گے پیروی کریں گے وہ سب ہی کہہ رہے ہیں کہ وکیل کریں آپ کاروائی اس کے اوپر شروع کریں اس کو کریں تو کڑی سزائی ملنی چاہیے سزائی موت یا ملے اس کو اس نے بہت ظلم کی ہے ہماری بچی کے ساتھ اتنے فیر اس نے موہ کے اوپر مارے ہیں نا یقین نہیں آتا کہ ہمیں اتنا اس نے ظلم کی ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ نے جب شادی کی تھی آپ کی رضا مندی سے وہ شادی بھی نہیں ہوئی تھی وہ زبردستی جیسے بھی ہوئی تھی تو اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس وقت کیا کر لینا چاہیے تھا رسک لینے نہ چاہیے تھا آپ کی بچی کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہوئی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس وقت ہم سے بہت غلطی ہوئی ہے مطلب جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ بیٹیوں کے تحفظ کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا شادیاں جلدی کردینی چاہیے نہیں اور یہ کیاپنی بیٹیوں کی شادی اپنی مرضی سے کریں بیٹیوں کی مرضی لگاتے ہیں بچیوں کو بھی ٹھیک ہے اور گھر والوں کو بھی تمکین لگاتے ہیں ان سے آپ ذرا ذرا پریز کریں ٹھیک ہے اپنے بچیوں کو ذرا کٹرول کریں اپنے بچیوں کے اوپر ٹھیک ہے اچھا ناظرین یہاں پہ یہ دوسرا پہلو ہے ایک پہلو تو جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ شرعی طور پہ ایک بچی کو اپنے لیے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے خاند کو چنے اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب ماں باپ کا ہاتھ سر پہ نہ ہو تو جو اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے جس میں ان کو بلیک میلنگ کا ایک نشانہ بنایا گیا اور جس کے بعد ان کو زبردستی مجبوری میں ان کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی پڑی یا وہ لڑکا جو تھا وہ جب پیچھے پڑا اور اس کا بیک گراؤنڈ جب پتا کیا گیا تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ جو خاندان ہے وہ جوا کروانے میں ملوث ہے ان کی ریپوٹیشن بھی بالکل اچھی نہیں ہے اور وہ جوواری ہیں اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے وہ گھر قطعی طور پہ کسی بیٹی کے لیے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکتا یہ ساری چیزیں ان کو پتا تھی لیکن چھ سال پہلے جب انہوں نے یہ شادی کی تو دباؤ میں آنکے کی کیونکہ اس سے تقریباً ایک سال پہلے ان کے خوابوں جو تھے وہ دنیا سے جا چکے تھے تو یہ خاتون اکیلی تھی اور تقریباً چھ سال پہلے یہ بچے بھی یقینی طور پہ بہت چھوٹے ہوں گے تو ایسی صورتحال میں دباؤ میں آنا کسی بھی خاتون کے لیے یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ادنان نامی شخص کے ساتھ کر دی اس کے بعد کیا ہوا پانچ سال تک تقریباً ان کو ملنے بھی نہیں دیا گیا اور ان کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھی اور اس کے بعد ان پانچ سالوں میں کوئی بھی ایسا راستہ نہ نکل سکا کہ یہ اپنی بیٹی سے مل بھی سکیں اور بعد میں چھٹے سال میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو خبریں ملتی ہیں اس گلی سے اس محلے سے ملنے بھی گئے تھے انہوں نے بہت زیادہ مارا بیٹے کو اور میں ملنے گئی تھی اچھا بہت زیادہ بھی مارا اس کے سسرنے بھی اس کے جیٹھنے بہت زیادہ مارا یہ ایک اور کہانی ہے کہ جس میں یہ ملنے گئے یہ بچہ بھی گیا اور وہاں پہ جب گئے تو ان کو مارا بھی گیا اور اس کے بعد پھر ان کی بائیک توڑ دی گئی ان کو دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا گیا یہ وہ ساری صورتحال ہے جو یہ لوگ ہینڈل کرتے رہے ہیں اس کے بعد پھر اب جب ان کو پتا چلتا تھا کہ وہاں پہ محلے میں آہ لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں ان کو کہ ان کی بیٹی پہ تشدد کیا جاتا ہے ان کے جو نواسے ہیں یا جو ایک بیٹا بیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ان کو بھی مارا جاتا ہے صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھا جاتا تو اس ساری صورتحال کے بعد جب یہ لوگ وہاں پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ وہ پولیس جو ہے وہ وہاں پہ آئی جو ان کے والد صاحب تھے انہوں نے خود یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا یہ کہہ کہ میں پندرہ بیس دن میں تمہیں باہر نکال لوں گا اور یہ عام طور پہ پریکٹس میں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خرابیاں پروسیکیوٹر جو ہے وہ تفتیشی جو ہے وہ کیس میں ایسی داخل کر دیتا ہے کہ جس کے بعد اس بندے کا کوئی قصور نہیں لکھتا لیکن اس ساری صورتحال میں بظاہر اس کیس میں ایسا نہیں لگتا کہ یہ کیس جو ہے یہ اتنا کمزور ہے یقینی طور پہ اگر اس کیس کی پیروی ہوگی تو یہ کیس اچھے طریقے سے لڑا بھی جا سکتا ہے اور ملزم کو سزا بھی مل سکتی ہے مطلب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے آر پیو ہے سی پیو فیصل آباد ہے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کھل کے بتائیں سب سے یہی گزاریش ہے کہ ہماری بیٹے کو انصاب ملنا چاہیے ہمیں انصاب ملنا چاہیے آگے ہمارے بچوں کی جان خطرے میں وہ بھی ہمیں بچائے ذرا ان سے دوبارہ سے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی امی خطرہ ہے بچوں کا ہمارے بچوں کو پڑا کچھ ہو نہ کچھ کریں تو ابھی بچے جو آئین میں سے کوئی پڑھتا بھی ہے ہاں جی پڑھتا ہے وہ بیٹا پڑھتا ہے اچھا اور یہ کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے یہ یہ گار میس کی دکان پینٹا شلٹوں گی ٹھیک ہے ذرا دیں اس کو اب پڑھائی وغیرہ چھوڑ دی ہے جی اور گار میٹس کی دکان پر سیل میں نہیں وغیرہ کا کام کرتا ہے کہاں پر یہ ڈگلس پورے ڈگلس پورے میں اور کتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے مجھے عرصہ تین سال ہو گئے ہیں تین سال سے آپ کام کر رہے ہیں ابھی آپ کی عمر کیا ہے ابھی میری ہے ستانہ سال ہوں ستانہ سال ہے یہ ناظرین اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ ان کے اوپر ان کے باپ کا ساہہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً چودہ سال کی عمر سے یہ ایک گارمنٹس کی دکان پر کام کر رہا ہے اور سترہ سال اس کی عمر ہو چکی ہے پڑھائی اس کو چھوڑنا پڑی ہے اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے یا باقی بین بھائی ہیں وہ ابھی پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا جو گھر کا سلسلہ کار ہے وہ کس طرح سے چلتا ہوگا ایسی صورتحال میں ایک تین سو دو کے مقدمے کی پیروی کرنا یہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو اتنی آسانی سے سر نہیں ہونے والا اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنجاب پولیس جو ہے وہ ان کی جو تفتیش ہے وہ اچھے انداز میں کر پاتی ہے یا نہیں کیونکہ بڑا ہی ایک لوارسانہ قسم کا یہ کیس ہے کہ جس میں یہ اپنی بیٹی کو پانچ سال تک دیکھ بھی نہیں سکے اس کی جو شادی ہوئی وہ ان کی مرضی کے بغیر ہوئی اور اب جب ان کے ہاں اس کیس کو دیکھا جا رہا ہے تو یہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کیس کی پیروی کی جائے گی کس طرح سے وکیل کی فیصد آ کریں گے اور کس طرح سے یہ کچہری کے چکر لگائیں گے تو یہ ساری صورتحال اس وقت ہماری عالی حکام کے سامنے بھی ہیں پولیس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے بھی ہیں پولیس کے جو تفتیشی اور جو باقی عالی حکام ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سرکاری سطح پہ جس انداز میں پروسیکیوٹر کو کیس لے کے چلنا چاہیے کیا یہ اس انداز میں لے کے چلتا ہے یا نہیں یہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ کیا اس کیس میں اس بیٹی کو قتل کرنے والا قاتل جو ہے اس کو وہی قرار واقعی سزا ملتی ہے یا نہیں یہ دیکھیں گے ہم آنے والے وقت میں موسیقی 111 110